قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سادہ ترام بائیس میں پارے میں سورہ فاطر آج اس کی بارہ آیات مبارکہ یعنی ایک رکوع ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر پندرہ سے لے کر آن ورڈ جو پورا رکوع ہے آیت نمبر چھبیس تک بڑے مختصر سے اس کے اندر آکامات ہیں یہ صورت مکی صورت ہے جیسے اس کے تعارف میں بات واضح ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی کے جو اسم گرامی ہے ذات جلالت ہے فاطر اس کی مناسبت سے صورت کا نام صورت الفاطر ہے اور اس کے اندر توحید رسالت اور آخرت کے حوالے سے آکامات ہیں آپ سارے اور میں جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اول مخاطب نبی پاک علیہ السلام اور وہ صحابہ اکرام تھے جو اہلِ عرب تھے اہلِ مکہ تھے تو اہلِ مکہ کی جو خامیاں تھیں ان میں سرِ فیرس یہ بات بھی تھی کہ وہ ان کے اندر جو ایک تکبر تھا بڑا پن تھا مرنا مرنے کے بعد اٹھنا حسابوں کتاب یہ بات وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے جیسے کوئی بھی ایک انسانی بعض خصلتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جواب دینا پسند نہیں کرتا کسی کو اسی طرح وہاں بھی ایک بشری کمزوریاں تھیں کہ اللہ بھی ہم سے جواب مانگے گا ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں ہمارا نصب بڑا ہے ہمارا قبیلہ بڑا ہے تو آج کا پورا رکو جو ہے وہ انسان کی تربیت کے لیے ہے اور خصوصاً مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس حوالے سے کچھ آیات مبارکہ ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ معبوب آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے اپنی جان جو جوکھوں میں ڈال رہے ہیں یہ آپ اس میں صبر اور تحمل کے ساتھ چلتے رہیں آپ سے پہلے جو آپ کے بھائی گزر چکے ہیں حضرت نو علیہ السلام علیت ابراہیم باقی انبیاء ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے اور قرآن مجید کو اگر یہ کتاب حق نہیں مانتے تو اس سے پہلے بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کے بھی لوگ انکار کرنے والے تھے آپ حمد اور حوصلے سے چلتے رہیں انشاءاللہ دین اسلام غالب رہے گا پوری دنیا پر یہ پورا کرکس ہے جی میں نے جو پورے رکو کا آپ کے خدمت میں پیش کر دی ہے اس آج کی درس کی جو پہلی آیت ہے یہ بڑی جنجھوڑنے والی ہے اور میرے اور آپ کے لئے بڑی تربیت بھی ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حیثیت سے آگاہ کر رہے ہیں ہم کون ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقراء تم سارے کے سارے محتاج ہو تم سارے کے سارے فقیر ہو وہ فقر کیا ہے ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں وہ نہ ہو ہمارا وجود ہی نہیں ہو سکتا اور وجود وہ دے بھی دے تو ہم ایک لمحہ اور ایک سانس بھی اس کی قدرت اور اس کی عطاق کے بغیر نہیں گزار سکیں ہم تو اس کے وجود میں بھی محتاج ہیں اور ہم اب اپنے وجود میں آگے چلنے اور اس کی بقا کے حوالے سے بھی محتاج ہیں اے لوگو تم سب محتاج ہو الاللہ اللہ کے واللہو والغنی الحمید اگر کوئی بے نیاز ہے اور بہت تعریفوں والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے جو تعریف کے مستحق ہے باقی سب کی سب کائنات اللہ کی محتاج ہیں کیا سورج کیا چاند کیا ستارے یہ سب اللہ کے محتاج ہیں اور خصوصاً خطاب انسانوں کو ہے کیونکہ اکل و شعور اللہ نے انسانوں کو دیا ہے اور پھر اگر نافرمان اس روح زمین پر زیادہ ہو جائیں تو بڑی دھمکی ہے اس اگلی آیت میں جو اللہ دھمکا رہا ہے این یشا یزہبکم ویات بخلقن جدید ان اگر یشا وہ چاہے ہم کہتے ہیں نا ما شا اللہ تو شاہا یشاو کا مانا ہوتا ہے چہنا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ما شا اللہ جو اللہ نے چاہا تو یہ ہے این یشا اگر وہ چاہے یزہبکم تمہیں لے جائے یزہبکم تمہیں لے جائے اٹھا لے یہاں سے تمہیں ختم کر دے روح زمین سے ویاتے اور لے آئے بخلقن جدید ایک نئی مخلوق دنیا میں لے آئے اگر اللہ چاہے تو تمہاری ان نافرمانیوں کے بعد تمہیں بالکل یہاں سے ریموو کر دے کائنات سے آج انسانی عبادی ایک معلومات کے مطابق آٹھ عرب کو چھو رہی ہے اللہ کے لیے ایک سیکنڈ کی بات بھی نہیں کہ یہ پوری کائنات ختم ہو جائے کیا اس میں سپر پاور طاقتیں کیا اس میں سائنس کیا اس میں ٹیکنالوجی تو یہ بڑی جو ہے وہ دل نرم کر دینے والی آیت ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے ویاتے بخلقن جدید اور ایک نئی مخلوق لے آئے اے اہل مکہ اگر تم نہیں آتے اور آئے ہدایت کی طرف تم سب ختم کر دیے جاؤ پھر اللہ ایک اور مخلوق لائے گا وہ نمازیں پڑے گی روزیں رکھے گی اللہ رسول کے مطابق زندگی گزارے گی اللہ کی وہ شکر گزار ہوگی وما ذالکہ اللہ بے عزیز اور یہ اللہ کے لیے کو مشکل بھی نہیں ہے واؤکمانا اور ما نہیں ہے ذالکہ یہ یہ ڈیمونسٹریٹے پروناؤن ہے اشارے کے لیے ہوتا ہے جیسے ہم دس دیٹ اور دوز کہتے ہیں وما ذالکہ اور نہیں ہے یہ اللہ بے عزیز کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اس لیے اللہ تعالی کا ایک نام کیا ہے العزیز جس کا معنی ہوتا ہے غالب اللہ غالب ہے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اور پھر اہل مکہ کو یہ بھی ایک زوم تھا کہ ہم اگر مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں ہمارے وڈ وڈے رہے ہیں وہ قیامت والے دن ہمیں بخشوا لیں گے کوئی پیسہ دے دیں گے آپ یہ ذہن میں رکھیں رومی تہذیب میں اور یونانی تہذیب میں اور سابقہ تہذیبوں میں بڑے بڑے بادشاہ اپنے سارے خزانوں اور اپنے پورے نظاموں کے ساتھ دفن ہوتے تھے تو ان کے لیے یہ تھا کہ بہت سارا مال ساتھ بھیئی دیں گے یہ قیامت والے دن بخشوا دیں گے جتنا بندے کا وزن ہے اتنا ہی سونا بھی ساتھ دفن کر دو قیامت والے دن اٹھا لیا جائے گا جو بھی ان کی بخشش کا ان کے نزدیک معاملہ تھا اللہ فرما رہے ہے کوئی بھی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہاں تو ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا وَلَا تَذِرُو وَاُكَمَنَا أَوْرْ لَا نَحِينَ تَذِرُو بوجھ اٹھائے گا وَا زِرَةٌ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا وِزْرَا بوجھ اُخْرَا دوسرے کا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا حدیث مبارکہ نہیں ہے قاضی فضیل بن عیاض کا ایک کال ہے میں تفسیر پڑھ رہا تھا درس کی تیاری کے لیے تو وہاں یہ بات میں نے پڑھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک ماں اپنے بچے کو کہے گی بیٹا تجھے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا نو مہینے مشکلات برداشت کی تھی تجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلائیا تھا تمہاری مشکلات ساری میں نے سالف کی تھی آج میں مشکل میں ہوں تو تھوڑی سی میری ہیلپ کر دے تو وہ بچہ کہے گا نہیں میں آج خود مہتاج ہوں میں تیرے کسی کام نہیں آسکتی تو وہاں تو بڑے محبت والے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ماں بوجھ اٹھاتی ہے دنیا میں بچوں کا وہاں بچے اپنی ماں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہوگا وَإِن تَدْعُو اور اگر کسی کو بلائے گا مُسْقَلَةٌ کوئی بوجھ والا الہم لہا بوجھ کی طرف کے اٹھا لے تو لا يُحْمَلْ مِنْحُ شَئِ اس کی طرف سے کوئی ذرا سا بھی کوئی دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَلَوْكَانَ زَا قُرْبَ اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو سب سے قریبی تو ماں ہوتی ہے وہ بھی نہیں اٹھائیں گے سب سے قریبی تو بچے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اٹھائیں گے اِنَّ مَا تُنزِرُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ اے حبیبِ مکرم آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں انہیں یخشونا جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے اے معبوب آپ نظیر ہیں ڈر سنانے والے ہیں ان کو جو ڈر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بالغیب بغیر دیکھے اس کا مطلب کیا ہے جو پہلے ہی ڈر رکھتا ہے حبیب اس کو کیسے ڈر سنائیں گے پتہ یہ چال رہے کہ کوئی اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے بات تو سنے نبی کی اتنا تو ہو کہ مانگنے والا آیا ہے تو اپنا قاسہِ گدائی تو لے کر آئے کہ اس میں کچھ ڈال دیا جائے لینے کے لیے باندے ہوں تو خیرات ڈالنے والا بھی نہیں ڈال سکے گا تو حبیبِ مکرم تو آگئے ادعوتِ سلام دینے کوئی کان کھول کر سن تو لے تھوڑا سا کہ وہ حبیبِ مکرم کہہ کیا رہے ہیں یہ معنی ہے اس آیت کا اِنَّا مَاتُنْ ذِرُو اے حبیب آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اللہ زینہ انہیں یخشاؤنا جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے کیا مطلب کوئی تھوڑا سا سنے تو سئی اللہ نے کان دیئے ہیں اس کے بھیجے ہوئے حبیب کہہ کیا رہے ہیں تھوڑا سا دروازہ کھولیں تو سئی پتہ چلے گا باہر کا موسم کیسے وَاَقَامُ السَّلَى اور مابوب آپ تو ڈر سنانے والے ہیں انہیں اَقَامُ السَّلَى جو نماز قائم کرتے ہیں بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے انسان پانچ وقت کا نماز ہی ہوتا ہے لیکن کچھ گناہ اس کی زندگی میں اس سے جدا نہیں ہوتے اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ممکن ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو میں گناہ کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے ممکن ہے اس کی مجبوری بن گئی ہو لیکن مابوب جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ خیر کی طرف آنے والے ہیں بےہیائی اور برائی سے رکھ جانے والے ہیں پھر انسان کے اندر کبھی کبھی تقبر آ جاتا ہے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں نیکی کے کام بھی کرتا ہوں اللہ فرمارے مابوب ان کو یہ بھی بتا دیں ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے تمہارا نمازیں پڑھنا اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہو اس کا فائدہ بھی صرف تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہو جائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ہو جائے گا ومن تزکہ واؤ کا معنی اور من جو شخص بھی تزکہ پاک کرتا ہے اسی سے نکلا ہے زکاة زکاة ہوتی ہے مال کو پاک کرنے کے لیے کہ سو اللہ نے دیا ہے تو ڈھائی اس کے راستے میں دے دو یہ جو ڈھائی ہے یہ زکاة ہے باقی معنی مال کو بھی پاک کر دے گی اللہ نے انسان کو صلائیتیں دی ہیں ان کو خرچ کرنا یہ جسم کی زکاة ہے تو اللہ اگر کوکلمہ پڑتا ہے اللہ رسول کے قریب آتا ہے تو یہ اپنے نفس کو پاک کر رہا ہے بہت ساری علائشوں سے اور جو بھی پاک کرتا ہے فَإِنَّا مَا يَتَزَكَّا لِنَفْسِهِ تو وہ پاک کرتا ہے لِنَفْسِهِ اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہی وہ پاک کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے علماء اور ہم بولتے ہیں جی میں بڑی دین کی خدمت کر رہا ہوں دیا ہے اور یہ کو خدمت نہیں ہے اگر کو کہے کہ مام باپ کی خدمت ہے تو یہ تو فریضہ ہے یہ فرض ہے اور اس لیول پر فرض ہے جس لیول پر اللہ فرما رہا ہے عدل بھی نہیں کرنا انصاف بھی نہیں کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے عدل انصاف تو بڑا نیچے ہے عدل انصاف یہ ہے کہ باپ نے کبھی جڑکا تھا تو میں بھی جڑک دوں نہیں عدل بھی نہیں انصاف بھی نہیں احسان وہ جو بھی کر لیں آپ نے ان کے بدلے میں جسٹیفکیشن بھی نہیں دے ہاں اگر شرک کی طرف بلائیں تو پھر وہاں شرک کی طرف نہیں جانا اور جو بھی پاکی کرتا ہے تو وہ پاک کرتا ہے اپنے نفس کے لیے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرِ اور اللہ کی طرف ہی ہے المسیر لوٹ کر جانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے چار پانچ میں سالیں دی گئی ہیں اگلی آیت میں اہلِ مکہ غریب مسلمانوں کو کہتے تھے کہ دیکھو تم کیسے مسلمان ہو کپڑے تمہارے ٹھیک کوئی نہیں اللہ فرمارے مابوب یہ ان کے پاس جو ایمان کی روشنی ہے یہ ان کے گلی محلے کے کم کموں سے کروڑ ہاں درجہ بہتر ہے چار مثالیں دی گئی ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْعَامَا وَالْبَصِيرِ وَاوْ کَمَانَا اور مَا نہیں يَسْتَوِي برابر ہو سکتے الْعَامَا اندھا وَالْبَصِيرِ دیکھنے والا مابوب اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے کافر اندھے ہیں مسلمان دیکھنے والے کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہلِ مکہ کے ہم بڑے ہیں اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے وَلَزْزُلُمَاتُ وَلَنْنُورِ وَاوْ کا معنی اور لام کا معنی نہیں الزلمات اندھیرے نہ ہی اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں وَلَنْنُورِ اور نہ ہی روشنی اندھیرہ اندھیرہ ہے روشنی روشنی ہے بادوں کی گرمی والی دھوپ میں کہیں باہر بیٹھا ہو اور ایک بندہ سائے میں اسی میں بیٹھا ہو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے ایک دوزت کی آگ میں جلے گا ایک جنت کی چھاؤں کے اندر ہوگا یہ ہے وَلَزْزِلُو اور سائے برابر نہیں ہو سکتا وَلَلْحَرُورِ اور نہ ہی دھوپ اور ہر کہتے ہیں حرارت کو اسی سے نکلا ہے حرارت جو گرمی ہے سائے اور دھوپ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اس سے مراد وہ مثالیں ہیں کہ قیامت میں جنت اور دوزت وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَا وَلَلْأَمْوَاتِ آخر میں تو بات ہی ختم کر دی جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ زندہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں کیا یہ بھی برابر کبھی ہو سکتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي اور نہیں برابر ہو سکتے اَلْأَحْيَا وَزِنْدَا وَلَلْأَمْوَاتِ اور نہ ہی مردے یہ برابر نہیں ہو سکتے اِنَّ اللَّهَ يُسْمِي وَمَئِي شَا یہ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں تسلی کیسے ہے مابوب ہدایت دینا میرا کام ہے آپ کا کام ہے ان کو راستہ دکھا دینا میرا کام ہے ان کو منزل تک پہنچا دینا بعض لوگ ان آیات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور ہدایت نہیں دے سکتے لیکن حدایت کا معنی سمجھنا چاہیے حدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا اور ایک حدایت کا معنی ہوتا ہے منزل تک پہنچانا میں مثال دیتا ہوں آپ سے اور موئی سے اگر کوئی پوچھے کہ لاری اڈا کدھر ہے تو ہم اگر یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو بتا دیں کہ ایسے جائیں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے یہ بھی حدایت ہے اور ایک ہے کہ آپ نے ساتھ اس کو لیں اور سیدھا جا کے وہاں چھوڑائیں یہ بھی حدایت ہے دونوں میں فرق ہے یا نہیں ایک جو پہلی حدایت ہے راستہ دکھانے والی وہ قرآن کرتا ہے اور جو پہلی حدایت ہے راستہ دکھانے والی وہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اور جو ہے بالکل منزل تک پہنچا دینا وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ لڑ کافروں کی طرف سے راہ ہوتا ہے اور اللہ توفیق دیتا ہے کہ لڑتے لڑتے وہ مسلمانوں میں آ جاتا ہے اور ادھر ہی اس کو تیر لگتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے اور حضور فرماتے ہیں جس نے بغیر نماز و روزوں کے جنتی دیکھنا ہو وہ عبداللہ کو دیکھ سکتا ہے یعنی اللہ کی ہدایت میں اور رسول اللہ کی ہدایت میں فرق ہے اللہ منزل تک پہنچاتا ہے اور رسول اور قرآن راستہ دکھاتا ہے یہ ان آیات کا ٹھیک معنی ہے اس سے حضور کی شان کی تنقیص نہیں ہے کہ اللہ نفی فرما رہا ہے ذرا پڑھیں اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَا اِنَّا بے شک اللہ اللہ يُسْمِعُ سُنَا دیتا ہے مَنْ يَشَا جسے چاہتا ہے اللہ تو سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْكُبُورِ وَاوْ کَمَنَا اور مَا کَمَنَا نَحِنْ اَنْتَا آبْ اے حبیبِ مُکرم آپ نہیں ہیں بے مُسْمِعِن سنانے والے اس میں فائل کسی گئے مُسْمِع آپ سنانے والے نہیں ہیں من ان کو فِي الْكُبُور جو قبروں کے اندر ہیں آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں مطلب کیا ہے کہ یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں انہوں نے دل و دماغ کی کھڑکیاں بند کی ہوئی ہیں مابوب آپ ان کو کیسے سنائیں گے جیسے قبر میں پڑھا ہوا ایک بندہ اگر اس کو کھو کے نماز پڑھ تو پڑھ لے گا نہیں ہو سکتا اس کو کہیں اٹھ بائی روزوں کا مہینہ آگیا روز رکھ تو نہیں رکھ سکتا اب اس کا ہدایت کا نظام اس دنیا میں تھا نماز روز آج زکاة اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبروں میں حضور نہیں سنا سکتے سنانا تو اللہ نے ہے قبر میں بھی کسی کو سنانا ہو تو اللہ ہی سنا سکتا ہے مردے سنتے ہیں یا نہیں یہ ایک ٹپیکل باس ہے اور ہم نے سورہ روم میں دیکھی تھی کہ اللہ سنانا چاہے تو مردے سن لیتے ہیں اللہ نہ سنانا چاہے تو کون سنا سکتا ہے مردوں دیکھیں بدر کے کوئے میں کافر پڑے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا بدر کے کوئے میں بدر کے بعد حضور نے سارے کافروں کی لاشیں بدر کے کوئے میں پھینکوا دی اور حضور نے پوچھا پہنچ گئے ہو آپ نے انجام کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں حضور یہ سن رہے ہیں آپ نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو لیکن جواب نہیں دے رہے جواب نہیں دے سکتے تو سنانا تو اللہ نے ہے قبر میں سنا دے باہر سنا دے نہ سنائے یہ اس کی حکمت ہے اور اس کی مرضی ہے ساری مخلوق اللہ کی موتاج ہے کیا نبی کیا ولی کیا عام انسان کیا جنٹل مین کیا کوئی آئی ٹی سپیشلسٹ کوئی بھی دنیا کا آدمی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ کا موتاج نہ ہو لہذا یہ بڑا فرق کیا جائے خالق اور مخلوق کی بارگاہ میں اللہ ہی سب کچھ ہے تمام مخلوق اپنے وجود میں انبیاء سے لے کر ایک عام بندے تک اللہ کی موتاج ہے ان انتہ الا نظیر ان انتہ اے حبیب مکرم تسلی رکھیے اگر یہ نہیں کلمہ پڑھتے تو ان انتہ آپ نہیں ہیں الا نظیر مگر صرف ڈر سنانے والے آپ کا کام صرف ڈر سنانا ہے آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو جال بھی کلمہ پڑھ لے آپ نے پہچا دیا اے نفر مابوب اتنا ہی کافی ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ اے حبیب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے بِالْحَق حق کے ساتھ بشیرًا وَنَزِيرًا آپ خوش خبری سنانے والے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں ان کو جنتوں کی اللہ کی رضا کی اللہ کے دیدار کی وَنَزِيرًا اور جو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں ان کو آپ ڈر سناتے ہیں دو زخمیں چلے جاؤ گے اللہ نراض ہو جائے گا عذاب دے گا مابوب آبز و بشیر و نظیر ہیں وَإِمْ مِنْ أُمَّتِنْ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرًا ایک چھوٹا سا سوال ہے کیا اس لاہور میں پاکستان میں ہندوستان میں بھی کوئی نبی آیا تھا کہیں کوئی ہسٹوریکلی باتیں ہمیں ایسی ملتی ہوں کہیں ادھر کوئی نبی آیا ہو افغانستان میں رشیہ میں ان علاقوں میں اس آیت کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین پر کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس کی طرف نبی نہ بھیجاؤ اب اللہ نے اپنی کتاب میں جن نبیوں کا ذکر کیا وہ ٹوئنٹی فائیو اور ٹوئنٹی سکس کے قریب ہیں سابقہ آسمانی کتابیں اور لٹریچر پورا کھنگھال لیں تو ہزار انبیاء کے نام مل جائیں گے آئے کتنے ہیں سوہ لاکھ وہ کہاں آئے ہیں اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ہر دنیا کے خطے میں جہاں انسان بستے تھے اللہ نے نبی ضرور بھیجی باقی وہ کہاں گئے اللہ کی قدرت اور شان ہے کہ اس نے باقی رہنا ہے دنیا میں کسی نے باقی نہیں رہنا اگر انبیاء کی قبور تک بھی دنیا میں سب کی نہیں پتا چلتی تو یہ دنیا کتنی فانی ہے اللہ یہ پیغام دے رہا ہے آیت پڑھیں اور پتا چلتا ہے اس پورے خطے میں بھی اللہ نے انبیاء بھیجی ہیں اور موجودہ جو بریعظم ہیں ہمارے جن میں ایک پر زندگی کے اثار نہیں باقی پر ہیں اللہ نے ہر جگہ پر اپنے نبیوں کو ضرور بھیجائے وَإِن مِنْ اُمَّتِن وَاوکا مانا اور اِن نہیں ہے مِنْ اُمَّتِن کوئی اُمَّت بھی ایسی کوئی گروہ بھی ایسا اِلَّا مَگر خَلَا خَلَا ہوتا ہے نا جیسے گزر جانا خالی ہونا إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِير مگر ان میں اس نے نظیر اور ڈرانے والا ضرور بھیجائے کوئی امت اور گروہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو پتا چلتا ہے ہر جگہ پہ خَا کہیں بھی دنیا میں لوگ بستے ہیں اللہ نے ان کی طرف ڈرانے والا ضرور بھیجائے اور حبیب وَإِن يُقَذِّبُو کا اور اے حبیب اگر یہ آپ کی تقذیب کرتے ہیں آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ قَذَّبَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو یقیناً جھٹلا چکے ہیں لوگ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے بھی اگر اہلِ مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی لوگ انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں جَعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ان کے پاس آئے تھے رُسُلُهُمْ ان کے رسول ان کے رسول کا مطلب کیا ہے ایسے نہیں تھا کہ مکہ میں اگر نبی آنا تھا تو بھیجا ہندوستان سے گیا ہو یا ہندوستان میں آنا تھا تو آیا باہر سے ہو ایسے نہیں تھا جَعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ انہی میں سے ہی اللہ نے انہی کی زبان والا بندہ ان کے اندر نبی مبوض فرما دیا ان کے قبیلوں کے اندر اور ایسا نہیں آیا کہ آیا اور موتاج ہو کہ جی میں نبی ہوں بالبینات واضح نشانیاں دے کر اللہ نے ان کو بھیجا وَبِزْزَوْبُورِ اور صحیفے دے کر بھیجا بڑی کتاب ہوتی ہے قرآن زبور تورات انجیل صحیفہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے آقامات جیسے میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں جیسے ایک ہے بڑی کتاب ایک ہے چھوٹا سا پمفلٹ ہو جائے کسی چیز پر حلت و حرمت کا تو اللہ نے واضح نشانیاں دیں ان نبیوں کو یعنی موجزات دیئے وَبِزْزَوْبُورِ اور صحیفے دیئے تختیاں دیں وَبِلْكِتَابِ الْمُنِیرِ اور پھر روشن کتابے بھی دے دیں اور یہ آخری کتاب قرآن مجید اپنے حبیب مکرم کو عطا فرما دی اور یہ جو پورا سلسلہ تھا صحیفوں کا نبیوں کے آنے کا اور روشن کتابوں کے آنے کا ان کو انہوں نے جھٹلا دیا موشتری لوگوں نے سمہ اخذ تو سمہ دین پھر اخذ تو میں نے پکڑ لیا اللہ فرماتا ہے میں نے دبوچ لیا اللہ زینہ ان لوگوں کو کفر جنہوں نے کفر کیا فَكَيْفَ کَانَ نَكِيرُ تو پھر ایک جملہ اس انداز میں کہا جا رہا ہے فَا تو کیفَا ہاؤ کیسا کانا تھا نکیر میرا پکڑنا میرا پکڑنا کیسا تھا جب میں نے ان کو پکڑ لیا وہ پکڑنا کیسا تھا حضرت سالے کی قوم دیکھ لیں اس کے بعد حضرت لوت کی قوم دیکھ لیں باقی حضرت نو کی قوم دیکھ لیں اللہ فرما رہا ہے ذرہ دیکھو میرا پکڑنا کیسے تھا تم دھماکے آج کرتے ہو دو چار پانچے اور ایٹمی طاقت بنتے ہو میرے دھماکے بھی دیکھو کہ میں نے قوم آدھ اور قوم سمود کو کس طرح برباد کی ہے سَيْحَتَمْ وَاحِدَا قرآن کے الفاظ ہیں سوئے ہوئے تھے رات کو عذاب آ گیا پتہ ہی نہیں چلا یہاں کو بستی تھی یا نہیں تھی یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور کچھ کائلون دن کو کلولہ کر رہے تھے اور کھا کے سوئے تھے آرام کے لیے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کو بستی تھی یا نہیں تھی اور وہ اپنے اپنے چھتوں کی اوپر گر پڑی بستیاں کیسے چھت نیچے آئے قوم برباد ہو گئی اور سارے دیواریں ان کے اوپر گر گئیں یہ اللہ فرما رہا ہے دیکھو پھر میرا عذاب اور پکڑنا کیسے تھا یہ پورا رکو تھا جی سورہ فاطر کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسن وکنازاب النار وصل اللہ تعالی علی رسولہ خیر حلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین محمد وصحابی اجمعین